اللہ وحدہ و صلات و السلام علیہ اللہ نبی بعد معزز سامین اکرام اگر کوئی جھوٹے مقدمہ میں پنس گیا ہو یا کسی نے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہو یا کسی کی عزت پر کوئی حرف آیا ہو وہ اس آیت کو اڑتے بیٹھتے کسر سے پڑے وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَرِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ سورہ یونس آیت نمبر بحث سے اس کی بار بار پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹی مقدمات سے اور جھوٹی تہمتوں سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا